السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کے سامنے میتی کے پودے شروع سے لے کر آخیر تک کس طرح بنایا جائے اس کی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو سب سے پہلے ایک چوٹا سا برطن لے پھر یہ میتی ہے جو دکانوں میں عام طور پر مل جاتا ہے اس کو ایک برطن میں ڈال دے آپ کو جتنی ضرورت ہو اتنا لے پھر اس میں پانی ڈالے برطن میں اس کو ایک دن کم از کم بھی ہونا ہے تو اس کو بھی ہو کر رکھیں اب دیکھ سکتے ہیں پانی کے اندر یہ چلا گیا ہے اب اس کو ایک دن تک اس کو آئی سے ہی رکھیں یہ دیکھئے ہمارا ایک دن کے بعد کا ہے چھوٹے سائز سے توڑا سائز کا بڑا ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس کو درخ کی طرح پودے کی طرح اس کو آ بھی چکے ہیں ہم نے کتنا کم ڈالا تھا دیکھئے اس کے سائز بڑے ہو بھی چکے ہیں یہ ایک دن کے بعد کی ویڈیو ہے اس کے بعد اب ہم کو زمین میں ڈالنا ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں یہ مٹی ہے جس کو ہم نے تیار کیا تھا ہم نے اس کو تیار کرنے کا طریقہ بھی اس سے پہلے کی ویڈیو میں بتائے ہیں اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ڈسکرپشن میں ہم لینک دیں گے اس کے ذریعے بھی آپ کیسا سوفٹ اور کمپوس کی طرح بنانا ہے آپ اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے پہلے ہی تیار کر کے رکھی تھی تو اس کو مٹھی میں ہم ڈال رہے ہیں دیکھئے کتنی بہترین مٹھی ہے اب اس مٹھی میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں تھوڑا سا اس کو گھلا کر دیں مٹھی کو مکمل طور پر کہیں بھی باقی نہ ہو ہاتھ سے بھی ڈال سکتے ہیں زیادہ زور سے ڈالیں گے تو اس میں گڑا اور سراخ پڑ سکتے ہیں اس لئے اس سے ایسا پانی ڈالیں یہ مٹھی بلکل سوفٹ ہے اوپر سے آئی سی ڈالی ہوئی ہے بہت ہی نرم ہے اس کے بعد بینج ڈالنے شروع کر دیں بینج ڈالنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں ایسا بھی مکمل طور پر بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر اندر سے سراخ کر کے ایسا بھی ڈالا جا سکتا ہے دونوں طریقے ہیں اس ویڈیو میں ہم فقط بینج اوپر سے ڈالے ہیں دوسری اور ایک ویڈیو بنائیں گے اس میں الگ طریقے سے آپ کو دکھائیں گے یہ ایک دن بھی گویا ہوا ہے اچی سدالے ہر چگی پر موسیقی دیکھئے اس کو پورا مکمل طور پر پہلا دیں ایک ہی جگہ پر جمع نہ ہو ورہاں درغہ آنے کے لئے مشکل ہو جاتا ہے پودے اگنے کے لئے اب اس کے اوپر ہلکی سی مٹی ڈالیں یہ مٹی بھی بلکل سوافٹ ہے ہماری تیار کی ہوئی ہے ہلکی سی ڈالیں زیادہ بھی نہ ہو موسیقی 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 ہمیں ڈالا تھا پورا ہمیں اندر چھپ گئے سب بہت زیادہ بھی نہ ڈالیں ورنہ پودا اوپر آنے کے لئے کچھ مشکل ہو سکتی ہے اس لئے ہلکی سمیٹی ڈالیں کہ وہ فقط بن ہو جائے اب اس کے بعد اس پر پانی کو چھڑکنا ہے ہلکی سے تاکہ وہ جو سوکی مٹی تھی تھوڑا سا تھنڈگ اس کو لگ جائے تھوڑا سا گیلا ہو جائے ہم نے ہلکی سی مٹی ڈالیں تھی اس لئے پانی چھڑکنے کے بعد ایک دن کے بعد کی وڈیو ہے دیکھئے کس طرح اوپر نیچے ہو گئے ہیں دیکھئے ایک دن کے بعد کیا ہے پتے اب تک بین سے نکلے نہیں ہیں یہ دیکھئے دو دن کے بعد کیا ہے باس ابھی بھی اندر ہی ہیں باہر مکمل طور پر نکلے نہیں ہیں اندر سے نکل رہے ہیں میشتھی ہونے کی ویسے آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح اندر سے نکلے ہوئے ہیں لیکن اوپر سے مٹی ہے اس لئے پودے ساف نظر نہیں آ رہے ہیں دیکھئے ہم اندر ہم دیکھ سکتے ہیں یہ تین دن کے بعد کا ہے اس میں سے اکثر آ چکے ہیں باس اوپر آئے ہیں لیکن اب تک اس کا میتھی کا ابھی بھی تک نکلا نہیں ہے وہ کل تک سب مکمل نکل جائیں گے اس کو پانی بھی چھڑکنا ہے اب آہستہ سے آس سے بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پانی چھڑکنے کا کوئی ہو اس سے بھی ڈال سکتے ہیں پانی ڈالتے ہوگے خیال رکھیں کہ زیادہ فورس سے پانی ڈالیں پودے بہت کمزور ہوتے ہیں اگر آپ زور سے ڈالنے جائیں گے تو سب گر جائیں گے نیچے اس لئے آہستہ سے پانی ڈالیں اسے دیکھ سکتے ہیں ہم پانی اس کو کیسے ڈال رہے ہیں دیکھئے اس کو فقط تھندک ملنا بھی کافی ہے بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہے دن میں دو بار ایک اثر میں ایک صبح میں ڈالنا کافی ہے دیکھئے اس سے ڈالنا بہتر ہے سب سے زیادہ درخ پر زیادہ اثر بھی نہیں پڑتا ہے پانی بھی اچھا تاریخ ہے ایسے مل جاتا ہے اورنا آپ کسی برتن سے ڈالنے جائیں گے تو سوراک بھی پڑ جائے گا درخ بھی سب نیچے گر جائیں گے تو مشکل ہو سکتا ہے اکثر باہر نکلے ہوئے ہیں باس اب تک باہر نہیں آ رہے ہیں باس نکلے بھی ہوئے ہیں لیکن پتھے اب تک کھلے نہیں ہیں چار دن میں پانچ دن میں مکمل طور پہ تیار ہو جائے گا تیسرے دن کا تھا آگے دیکھتے ہیں چوتے دن کا چلیے چوتے دن کا دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں چوتے دن کا اکمل طور پر سب باہر آ گئے ہیں مٹھی سے اس سے پہلے دن میں آپ دیکھا تھا سب مٹھی میں تھے سب اوپر بھی آ چکے ہیں اور مٹھی بھی اوپر سے سب نکل چکی ہے سب پتے بھی آ چکے ہیں بہت سے بھی تھوڑے تھوڑے باقی ہیں کل تک وہ بھی سب مکمل ہو جائیں گے یہ تھا چھوتے دن کا اب یہ دیکھ سکتے ہیں پانچوے دن کا سب مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے یہ نکالنے کے قابل ہو چکا ہے اب اس کو نکالا جا سکتا ہے یہ دیکھئے کتنا بہتر بن چکا ہے چاہے تو آپ پانچوے دن میں نکال بھی سکتے ہیں چاہے تو آپ ایک دن مزید اور رکھ کر اور کچھ اچھا بنا کر نکال بھی سکتے ہیں یہ پانچ دن کا ہے دیکھئے کتنا اچھا بن گیا ملکل ریڈی ہو چکا ہے دیکھئے کتنا اچھا بن گیا دیکھنے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے چار پانچ سینٹی میٹر سے زیادہ بڑا ہے دیکھئے سب مکمل طور پر اوپر آ چکے ہیں کوئی باقی نہیں ہے سب پتے بھی سب اچھے سے آ چکے ہیں دیکھئے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیونکہ چینل کو سبسکرائب کریں اگلی اور بھی ویڈیو لے کر ہم آتے رہیں گے سبسکرائب کریں